دیمل پریزنس سائبر وار ہر سکرین کرائن سی سٹریمنگ فری اون ووٹ ڈاؤنڈوڈ ڈی اپ ناؤ تاریخ کے آج کے اپیسوڈ میں آپ جج کی بھومی کامے ہیں ایک کوٹ کیس کی دلیلیں سنیئے اور خود تائے کیجئے کہ نیائے ہوا یا نہیں ہوا نمسکار میرا نام اینکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی اعتحاسی قصوں اور گھٹناوں سے جڑا ہمارا کارکرم تاریخ آج چوبیس جون ہے اور آج کی تاریخ کا سمبند ہے کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت سے جس معاملے میں کیس چلا پہلے اس جرم کی کہانی کو سننا ضروری ہے اسو سمجھنا ضروری ہے بات انیس سنبے کی ہے کلکتہ کے بھوانیپور علاقے میں آنند اپارٹمنٹ میں ایک پریوار رہتا تھا ناغرداز پاریک اور یشومتی بین کے دو بچے تھے لڑکی کا نام ہیتل پاریک اور لڑکے کا نام بھاویش پاریک ناغرداز پاریک گجرات سے آ کر کلکتے میں بسے تھے اور یہاں سونے اور زیوروں کا دھندہ وہ چلاتے تھے بیٹی ہیتل پاسی ایک سکول ویلن گولڈ سمیت نام کے سکول میں پڑتی تھی ایک دن کی بات ہے ہیتل اپنے سکول سے گھر آتی ہے اور اپنی ماں سے شکایت کرتی ہے کہ اس سوسائیٹی کا گارڈ اس پر فکریں کس رہا تھا دو مارچ کی تاریخ کو ہیتل ایک اور بار ماں سے شکایت کرتی ہے کہ گارڈ نے اسے پکچر دیکھنے چلنے کو کہہ دیا ناغرداز جس کے شکایت سوسائیٹی میمبر سے کرتے ہیں اور گارڈ کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے پانچ مارچ کو گارڈ دھننجے چیٹے جی کو ایک نئی جگہ ریپورٹ کرنا تھا لیکن وہ اس دن وہاں نہ جا کر آنند پارٹمنٹ میں دوبارہ ڈیوٹی دینے پہنچ جاتا ہے ڈیوٹی کا وقت تھا سبہ چھ بجے سے لے کر دو پہر دو بجے تک پانچ تاریخ کو پاریک پریبار کے سبھی لوگ اپنے اپنے کام پر نکلتے ہیں گھر پر صرف ماں تھی ہیتل کا اس دن تھا ایکزام ایکزام دے کر وہ ایک بجے کے آس پاس گھر پہنچ تھی ہے سام ساڑھے پانچ پریشو مطیبہ ان گھر سے نکلتی ہیں اور پاس کے ایک مندر میں پوجہ کرنے جاتی ہیں ہیتل اب اپنے گھر پہ اکیلی تھی اسی سمیہ دھننجائے ایک دوسرے گارڈ سے کہتا ہے کہ اسے تیسرے مالے پر جانا ہے وجہ پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ اسے مالک کو فون کر کے بتانا ہے کہ وہ جلدی نئی جگہ پر ڈیوٹی جوائن کر لے گا اس کے بعد دھننجائے لفٹ کے ذریعے تیسرے مالے تک پہنچ جاتا ہے اور اسی سمیہ دھننجائے جس کمپنی کے تھروں گارڈ لگا تھا اس کمپنی کا ایک بندہ آنند اپارٹمنٹ میں آ جاتا ہے اور پوچھتا اچھ کرتا ہے کہ کیا نئے گارڈ نے ڈیوٹی جوائن کی یا نہیں گھڑی میں اب پانچ بچ کر پیتالیس منٹ ہو رہے تھے پوچھتا اچھ پر کمپنی کے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ نیا گارڈ نہیں آیا اور دھننجائے ہی ڈیوٹی پر آ گیا آدمی دوسرے گارڈ سے دھننجائے کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دھننجائے تو تیسرے مالے پہ ہے اس کے بعد دوسرا گارڈ دھننجائے کو آواز لگاتا ہے دھننجائے تیسرے مالے سے نیچے جھاں کر جواب دیتا ہے کہ وہ نیچے آ رہا ہے نیچے آ کر دھننجائے کمپنی کے آدمی سے گیٹ کے باہر کچھ دیر بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ پرسنل کارنوں کے چلتے اس دن وہ نئی جگہ پر ڈیوٹی پر نہیں جا پایا کمپنی کا آدمی دھننجائے سے کہتا ہے کہ اگرے دن وہ نئی جگہ ڈیوٹی پر ریپورٹ کر لے اسی سمیں یشو مطی پارے گھر لوٹتی ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ دھننجائے ان کے گھر ایک ٹیلی فون کرنے گیا تھا اس کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر جا کر بیل بجاتی ہیں جب بڑی دیر تک کوئی جواب نہیں دیتا تو دروازہ توڑ دیا جاتا ہے اندر ہیتل خون سے لطپتھی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور شریر پر کئی جگہ چوٹ کے نشان تھے ہیتل کی ہتیا کر دی گئی تھی لگ بک تین گھنٹے بعد ناغرداز پاریک پولیس کو اطلاع کرتے ہیں اور تحقیقات بھی شروع کی جاتی ہے شروعاتی پوشتاش میں پولیس کو دھننجائے پر شک ہو جاتا ہے لیکن اگلے ساتھ دن تک دھننجائے پولیس کے ہاتھ نہیں لگتا بارہ مارچ کو پولیس دھننجائے کو اس کے گاؤں سے پکڑ لیتی ہے وہاں پولیس کو وہ کپڑے برامد ہو جاتے ہیں جو اس نے باردات کے وقت پہنے ہوئے تھے دھننجائے اس کے گھر سے ایک گھڑی بھی ملتی ہے جو ناغرداز کے گھر سے چوری ہو گئی تھی پوشتاش میں دھننجائے بتاتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور پانچ مارچ کو اپنے چھوٹے بھائی کا جنہیں اس انسکار کرنے کے لئے گاؤں آیا تھا کیس کوٹ میں پہنچتا ہے ہتیا کا کوئی چشمدیت نہیں تھا اور جو سراغ تھے وہ بھی پریسیتی جن یا سرکمسٹینشل تھے ایسے معاملوں میں موٹیب تیک کرنا آوشک ہوتا ہے سرکاری وکیل نے دلیل دی کہ چونکہ ویکٹم یعنی ہیتل کے پتا نے دھننجائے کے شکایت پر اس کا تبادلہ کرا دیا اس وجہ سے دھننجائے نے بدلہ لینے کے ارادے سے پہلے تو ہیتل کا ریپ کیا اور پھر اس کی ہتیا کر دی کئی گواہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ابھی حتیا کے وقت بلڈنگ میں موجود تھا ثبوت کے طور پر ایک پیلا بٹن پیش کیا گیا جو پولیس کو گھٹنا سل سے ملا تھا پولیس کے نصار دھننجے نے اس دن پیلے رنگ کی شرٹ پہنی تھی جو پولیس کو بعد میں اس کے گاؤں سے برامد ہوئی اس کے علاوہ اس گھڑی کو بھی پیش کیا گیا جو دھننجے کے گھر سے برامد ہوئی تھی سارے گواہوں اور بیانات کے ادھار پر کوٹ نے دھننجے کو فانسی کی سزا سنائی جسے پہلے ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کوٹ نے بھی برقرار رکھا چودہ سال جیل میں پیتانے کے بعد سال دوہزار چار میں فانسی کی سزا طے ہوئی پچیس جون دوہزار چار کو فانسی کا دن مقرر تھا لیکن آج ہی کے دن یعنی چوبیس جون کو راشپتی پیجے عبدالکلام کے پاس دھننجے کی مافیا پیل پہنچی اور فانسی پر روک لگائی گئی اس کے اگلے دن سے دھننجے کی فانسی کے سمرتھن میں آباتیں اٹھنے لگی تب بنگال کی مکہ منتری بددہ بھٹا چارے کی پتنی میرا بھٹا چارے نے بھی فانسی کے سمرتھن میں کیمپین چلایا تھا پندرہ اگس دوہزار چار کو کولکاتا کی علیپور سینٹرل جیل میں صبح کے چار بجے تھے اب تک کہ کلکتہ سے کولکاتا ہو گیا تھا اور صبح چار بجے جلاد ناٹا ملک ایک لیور کھیچتے ہیں اور انتالیس سال کے دھننجے چاٹر جی کو فانسی دے جاتی ہے اککیسویں صدی میں بھارت میں پہلی بار کسی کو فانسی کی سزا دی گئی تھی پاریک پریبار کچھ دنوں بعد کلکتہ سے اپنا جمع جمعہ کاروبار لے کر نکل گیا میڈیا کے لیے کہانی یہیں ختم ہو چکی تھی لیکن ایک اور کہانی تھی جس پر نظر کچھ سال بات پڑی اور یہ کہانی تھی دھننجے کے نظریے سے فانسی کے پھندے پر چڑھتے وقت تک دھننجے یہ کہتا رہا کہ وہ نردوش ہے اس نے کبھی اپنا جرم قبولہ نہیں دوسری کہانی کئی سال بات سامنے آئی جب انڈین سٹیڈیسٹیکل انسٹیوٹ آف کولکاتا کے دو سکولرز نے اس کیس کا انیلسس کر کچھ نئے تتھے سامنے رکھے اس معاملے میں پوسٹ مارٹم ریپورٹ کہہ رہی تھی کہ وکٹم یعنی ہیتل نے اپنے حملہ ور کے ساتھ ہاتھ آپ آئی کی تھی اس کے ہاتھوں پر خون کے نشان تھے لیکن گواہوں کے انسار دھننجے کے کپڑے ایک دم صاف تھے ان میں کہیں کوئی خون کا نشان نہیں تھا اس کے شریر پر کہیں کوئی چوٹ یا خروج کا نشان بھی نہیں تھا پولیس جس پلی شرٹ کی بات کر رہی تھی اس کی جانچ کے لئے ایک فورنسک ایکسپورٹ کو نیوک کیا گیا فورنسک ایکسپورٹ نے بتایا کہ دھننجے کے کپڑوں پر خون کا کہیں کوئی نشان نہیں تھا اس معاملے میں انگلیوں کے نشان مہتپون سراغ ہو سکتے تھے لیکن پولیس کو گھٹنا ستھل سے یا ہیتل کے شریر سے دھننجے کے کوئی نشان نہیں ملے تھے ہیتل کے شریر پر چاکو کے 21 نشان تھے لیکن مرڈر ویپن بھی کبھی کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا اب آتے ہیں گواہوں پر پہلا گواہ تھا ایک دوسرا گارڈ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ پونے چھے پر اس نے دھرنجے کو آواز دی تھی اور اس نے وہاں سے نیچے جھانک کے دیکھا تھا ایک اور ویکٹی تھا ایک لفٹ وین جس نے پہلے اس بات پر ہمیں بھری لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے پلٹا اس نے بتایا کہ اس نے دھرنجے کو پونے چھے پر نیچے آتے دیکھا تھا لیکن اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا دونوں گواہوں کی باتیں آپس میں میل نہیں کھا رہی تھی دوسرا گارڈ کہہ رہا تھا کہ جب اس نے دھرنجے کو آواز دی تو اس نے تیسرے مالے سے نیچے دیکھا جبکہ ہر مالے پر لوہے کی سریعہ لگی ہوئی تھی یعنی وہاں سے کوئی نیچے جھانکے تو نیچے والا آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا ہیتل کی ماں اور سیکیورٹی گارڈ کے انصار ہیتل کی ماں پانچ بچ کے بیس منٹ پر مندیر کے لئے نکلی جبکہ لفٹمن نے بتایا کہ تب سمیہ چار بچ کر دس منٹ ہو رہا تھا گواہوں کے انصار دھرنجے پانچ بچ کر پچیس منٹ پر بلڈنگ میں گھسا اور پانچ بچ کے پیتالیس منٹ پر باہر بھی آ گیا یعنی اس پورے کانڈ کو انجام دینے کے لئے اس کے پاس صرف بیس منٹ تھے اور اس بیچ اسے اپنا نام پکارے جانے پر باہر نکل کر نیچے جھان کر جواب بھی دینا تھا اگر ہم ٹیسٹ میں نہیں مانتے ہیں دھرنجے کے گھر سے برامت گھڑی کو لے کر بھی کئی سوال اٹھائے گئے کیونکہ اس دن اپارٹمنٹ میں اور کئی چیزیں تھیں لیکن صرف گھڑی گائے ہوئی ہتیا کے بعد دھرنجے نے اپنے کپڑے کیوں بچا کر رکھے یہ سوال بھی کوٹ میں نہیں اٹھایا گیا جبکی جو کپڑے تھے وہ سبوت تھے اس قطعت اپرات کا اگر وہ پکڑ میں آ جاتے تو اس کا دور ثابت ہو سکتا تھا جیسا کہ پولیس نے کہا بھی اگر کہیں ٹھکانے لگا جاتا تو پکڑ میں نہیں آتا فورنسک ایویڈنس کے انسار ہیتل کے انڈر گارمنٹس میں ویری کے نشان پائے گئے لیکن کوئی ڈی ای نی ٹیسٹ نہیں کروایا گیا گھٹنا سل سے ملے خون کے نشان بھی دھرنجے کے خون سے میچ نہیں کرتے تھے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں سیکشول انٹرکورس کی بات تھی لیکن ریپ کیے جانے یا زبردستی کی کوئی بات منچن نہیں تھی ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر ہیتل نے دھرنجے دوارہ چھیڑے جانے کے شکایت کی تھی تو ہیتل نے اسے اندر کیوں گھسنے دیا جب ہیتل کی ماں گھر پہنچتی ہیں تو دروازہ اندر سے بند تھا باہر نکل کر دھرنجے ایسا کیسے کر سکتا تھا اور ہیتل تو مر چکی تھی اس نے دروازہ کیسے لگایا ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جس گارڈ نے دھرنجے کے خلاف گواہی دی تھی دھرنجے نے خود اس کے خلاف اپنے سپروائزر سے کمپلینٹ کی تھی کانفلیکٹ آف انٹریس پر بھی عدالت میں دھیان نہیں دیا گیا اوفیشل کہانی کے نصار ہیتل کی موت کے بعد اس کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی جبکہ وہ پہلے ہی مر چکی تھی پولیس کو اس کے بارے میں تین گھنٹے بعد بتایا گیا سنوائے کے بعد ہیتل کی ماں نے شہر چھوڑ دیا اور کئی بار وہ ٹرائل میں بھی نہیں آئی جلدی ہیتل کے پتا اور بھائی نے بھی شہر چھوڑ دیا دھرنجے کے خلاف جس شکایت کی بات کی گئی تھی اس کی کوپی کبھی کوٹ میں پیش نہیں ہوئی سبوطوں کی جس لسٹ کو عدالت میں پیش کیا گیا اس پر ایک چائے والے کے ہستاکشر تھے ان سب دلیلوں کو سن کر بھی کچھ لوگ دھرنجے کو ملی فانسی کے سزا سے سہمت ہو سکتے ہیں جو غلط نہیں ہے بلکل سمبھو ہے کہ اس معاملے میں دوشی دھرنجے ہی تھا لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے وہ بات یہ ہے کہ نیائے انسان کا بنایا کانسپٹ ہے یعنی کچھ غلط ہو تو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن جھوٹ بھی انسان کا بنایا کانسپٹ ہے اس لئے کسی کے کہہ دینے بر سے کوئی دوشی نہیں ہوتا اس لئے سزا دینے اور نیائے دلانے کے لئے کانون بنایا گیا جس کا پالن ساودھانی سے نہیں کیا جائے تو کسی گناہگار کو چھوٹ مل سکتی ہے اور کسی بے گناہ کو پھاسی چونکہ انسانی سسٹم ہے کانون اس لئے گلتیاں ہونا لازمی ہیں انسان کا بنایا ہے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا یہی سمجھ کر نیتی نرماتاؤں نے کانون میں اس بات کا بھی دھیان رکھا اس لئے کانون کا مل بھاو یہ مانا گیا کہ گلتی سے گناہگار چھوڑے جائیں تو یہ پھر بھی سویک کارے ہوگا لیکن گلتی سے کسی بے گناہ کو سزا ہو جائے یہ کتے ہی سویک کارے نہیں فانسی کے کیسز میں تو یہ سدھان طور بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ عام سزا میں گلتی ہو جانے پر وقتی کو رہائیہ حرجانہ مل سکتا ہے لیکن فانسی میں یہ ممکن نہیں انڈو نہیں کر سکتے آپ اسی لئے فانسی کی سزا دیتے وقت یہ دھیان دینا بہت ضروری کے معاملے ریرست آف دی ریر ہو ساتھی اتے کرنا بھی ضروری ہے کہ کیس کسی بھی ریزنیبل ڈاؤٹ سے پرے ہو کوئی بھی لوجک کا سوال باقی نہ رہے کہ جس وقتی پر آروپ لگایا گیا ہے جس پر دور ثابت ہونا ہے اسی نے یہ کیا ہوگا لوجک فالو ہونا چاہیے باقی دھننجے کا کیس کسی بھی سندے سے پرے تھا یا نہیں یہ آپ سویمتہ کر سکتے ہیں بہرحال اس کیس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ایک ڈاکیمنٹری دیکھ سکتے ہیں The Right To Live یہ نام کی ایک ڈاکیمنٹری ہے جو کی یوٹیوب پر اپلپد ہے اس کے علاوہ اس کیس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے دھننجے نام کی فلم 2017 میں ریلیز ہوئی تھی آج کے لیے اتنا ہی تاریخ کے شاندار اپیسوڈ کو لکھا تھا ہمارے دوست کمل نے اور کیامرے پر ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جتن نے بنے رہیے دیلرلن ٹاپ کے ساتھ